السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں علاقہ فضل کرم اور اس کی رحمت سے میری یوٹیوب فیملی سب بڑیا بڑیا ہوگی ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کشمیری چائے جسے گلاب چائے بھی کہتے ہیں اور گلاب شیری چائے بھی کہتے ہیں پشاور میں یہ بہت زیادہ بنائی جاتی ہیں اور پی جاتی ہیں یہ پنسار سٹور سے یا جہاں پہ چائے ملتی ہے کھلی چائے ملتی ہے آپ وہاں سے یہ چائے لے سکتے ہیں اس چائے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے گلاب کی پنکڑی ہیں اور یہ بھی خوشکوی ہی ہے اس کو گلاب چائے یا گلاب شیری چائے بھی کہتے ہیں ورنہ آپ کو یہ سب چائے کے نام سے یہ چائے ملتی ہے جس کے اندر آپ فود کلر ایڈ کرتے ہیں تو یہ چائے آپ نے نہیں لینی آپ نے لینی ہے گلاب شیری چائے ٹھیک ہے ویورز اس کے ساتھ لیں گے پستا اور بادام اور جو خاص چیزیں جو ہم نے اس میں فلیور لانے کے لیے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ چار عدد چھوٹی لائچی ہیں ساتھ ہی اس میں سینمن سٹکس ہیں تین سے چار لونگ ہیں بادیاں کا پھول اس کے چند پیسیز ہیں کیونکہ یہ ہم دو کپ چاہے پنا رہی ہیں تو ویورز اس کے لیے جو ہمیں پانی چاہیے وہ ہم نے لے لیا یہاں پہ چار کپ پانی لیے ہے اور میرمنٹ کے ساتھ سے یہ کپ ہے یہ میں نے تین کپ ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اس میں چار کپ بھی ایڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ چوتھا کپ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو فلیم پہ رکھ دیں گے ویورز یہاں پہ ہم نے پانی کو فلیم پہ رکھ دیا ہے پانی پکنا شروع ہو گیا ہے پانی یہاں پہ ورم ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے بادیاں کے ٹکڑے تین سے چار لونگ دالچینی اور چھوٹی لائچی یہ ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے تمام چیزوں کا فلیور چاہیے یہاں پہ ہم نے غلاب چائے ایڈ کرنی ہے تین چمچ بھر کر اور یہ تین اور اس کو کور کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح پان سے سات منٹ تک پکائیں گے ویورز یہاں پہ ہم نے آنچ کو میڈیم پہ ہی رکھنا ہے تیز آنچ نہیں کرنی اس کو ہلکی آنچ پہ ہی ہم نے سات منٹ تک اچھی طرح پکانا ہے کتنا پکانا ہے کہ پانی جو چار کپ پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے وہ دو کپ یا ڈیڑھ کپ رہ جائے یہاں پہ چائی ہماری اچھی طرح پک رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا طرح جوش آ رہا ہے اور اس کا کلر بھی آ رہا ہے یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح پھینٹنا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ خود با خود ہی کلر نکال دے گی کیونکہ ہم نے ہلکی آنچ پہ پکا رہی ہیں اس کا کلر بہت ہی اچھا آ جائے گا اس کو اچھی طرح پھینٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ غلاب شیری چائے ہے کشمیری چائے ہے اس کو یہاں پہ پھینٹنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے مزید اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے بھار پکائیں گے کور کر دیں گے یہ طرح پہ ہمارا کہوہ تیار ہو رہا ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہم نے دودھ گرم کرنا رہ دیا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے دودھ کو بوائل آنے میں ویورز اچھی طرح بوائل آ چکا ہے دودھ میں اور ہم نے فلیم کو کر دیا ہے اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہوہ ہمارا اچھی طرح تیار ہو چکا ہے بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے کہوے کا اس کو ہمیں پھینٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ویورز اب ہم کہوے کو کپ میں پور کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دودھ ایڈ کرتے ہیں ویورز یہاں سب سے پہلے ہم سٹینر کے میں سے کہوے کو چھان لیتے ہیں غلاب شیری کہوے کو ہم نے کپ میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں گرم دودھ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سا کلر آیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اگر آپ چینی پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ون ٹی سپون کے قریب چینی ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا نمکین ٹچ دینے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے بس ٹھیک ہے ویورز اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آپ کلر چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سا کلر آیا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور بہت یخ سردی پڑ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دھند پڑ رہی ہے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تو اس میں آپ نے دیسی انڈے کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ نزلہ زکام خانسی میں کشمیری چائے کے ساتھ آپ ایڈ کا بھی استعمال کریں تو ایڈ کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو ہم اچھی طرح اس کو نکال لیں گے تو آپ نے کشمیری چائے کے ساتھ ایڈ کا بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ کشمیری چائے میں ہم نے لونگ دالچینی بادیان کا پھول چھوٹی الائچی ایڈ کی ہے اس سے آپ کا نزلہ زکام خانسی اور خاص طور پر بلغمی خانسی سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کرش کیے ہوئے بادام پستہ یہ ایڈ کریں گے آپ جتنے پسند کرتے ہیں آپ اتنے ہی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سردی کے موسم میں کشمیری چائے بہت ہی مزیدار لگتی ہے تھنڈ کے موسم میں آپ اس کو گرم گرم انڈوں کے ساتھ استعمال کریں کوشش کریں غلاب شیری چائے کے نام سے پتی یہ جو ہے سبج چائے دستیاب ہے آپ یہ لے کے آئے مارکیٹ سے میں کلر بھی ریڈ ریڈ کلر کے پنکھنیاں ڈلی ہوئی ہیں غلاب کی تو اس کا نام غلاب شیری ہے اس کو کشمیری چائے بھی کہتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو یہ میری آسان سی ریمیڈی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور پیس کریں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے فیملی فرینڈ اور رشتہ داروں میں لازمی شیئر کریں اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں دے اللہ پاک آپ کا دستر خان وسیع کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ